یہاں پہ بھی آپ کی کوئی پریشانی یا آپ کو کوئی میری ضرورت رہے گی میں حاضر رہوں گا جو پیچھے ہم نے کام کیا ہے وہ زندگی کا ایک چھوٹا موٹا میرا ایکسپیرینس تھا آنے والے وقت میں جو چیزیں آج ہی سلکے کی ضرورت اور طلب ہیں ان کے درد پہ ہی میں اترنے کی کوشش بھی کروں گا ہمارا علاقہ بہت اچھا ہے لوگ بہت اچھے ہیں لیکن فیصلہ اچھا ہو اس کی میں امید آپ سب سے کروں گا اچھے فیصلے سے بنا دیا ہے کہ جب بھی آپ کا فیصلہ سامنے آئے تو یہ باور کروانا چاہیے کہ ایک قوم زندہ ہے اور انہوں نے اپنے ہوش و حواس میں اپنے پوری معاملات اور پسائب کے حساب سے فیصلہ کیا ہے اور یہ فیصلہ جو ہے وہ دور تک اثر کریں میں اسی بات کے ساتھ میں اپنی بات کا اندام کروں گا موسیپٹی چیئرمن رہتے ہوئے میں نے کسی واحد آدمی کا نقصان کیا ہے میں آج بھی اس کے ساتھ بیٹھ کے اس پر بات کرنے کو تیار ہوں اگر میں ان میں اُلچتا تو میں نے جو چھوٹا بوٹا کام کیا وہ نہ کر پاتا یہ میں ضرور کہتا ہوں کہ کسی کا کام نہیں ہوا ہوا اس کا مجھے آج بھی درد ہے میرے دل کے اندر کہ میں نے اس کا کام کیوں نہیں کیا اور میں آج بھی ایڈوکیٹ آرو سام ایڈوکیٹ آرو سام ایڈوکیٹ آرو سام ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے بیچ میں سے ہی ہمارے حق کے لیے ایک نوجوان ہمارے یوت کے لیے جو ہمارے ہماری دبی ہوئی آوازوں کو آگے لے کے جانے کے لیے ہمارے بیچ سے ایک نوجوان جو ہے آج اٹھ کے سامنے آیا ہے اور آج دن تک جتنے بھی یہاں جب سے میں نے خوش سمالا ہے ہمارے گاؤں میں صرف ٹین چیزوں پر ہی کنٹروسی ہوتی رہی ہے پہلی بجلی روڑ اور پانی ان تین چیزوں سے بڑھ کے ہمیں کسی اور چیز پر مطلب جب سے ہم نے خوش سمالا ان تین چیزوں کو ہمیں اسی چیزوں پر ہمارے ووٹ کو جو ہے لیتے آئے ہیں اور ان چیزوں سے باہر ہمیں کبھی آنے ہی نہیں دیا کہ کبھی ہمیں بتایا ہی نہیں ہے کہ اس سے بڑھ کے ہمارے گاؤں میں یا ہمارے ایریے میں دیولپ کے لیے اور بھی بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور آج ہمارے لیے اور میں آراب بھائی سے ملا بھی ہوں ان کے ساتھ بیٹھا بھی ہوں آئے سے پہلے بھی میں ان سے بات کر چکا ہوں اور سب سے بڑی بات جو ان کی ہے یہ کسی ووٹ کے لیے نہیں یہ کنڈیڈیٹ نہیں ہے یہ دین اور حق کے لیے آگے جو ہیں ہم یوت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور آج ہمارے دبی ہوئی آوازوں کو جو ہمارے نوجوانوں کو آج تک سیدھی راہ نہیں ملی جو ہمارے بزرگوں کو جن کی بے آسیاں میں نے ہم نے دیکھی ہیں جن کی لاچاریاں ہم نے دیکھی ہیں اور ہمیں ایک ایک مسئلے پہ ہی ہمیں سالو سالو تک پل جایا رکھا ہے اور آج سے پانچ سال پہلے اس نوجوان نے یہ آواز اٹھائی تھی ہمارے لیے اور ہمارے وارڈ میں ہمارے ایریا میں بہت اچھے انہوں نے کام کیے ہیں اور یہ اپنے لیے نہیں یا آپ لوگوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں آج دن تک آپ ووٹ دیتے آئے ووٹنگ کرتے آئے کیا آپ صرف ووٹ دینے کے لیے جاتے ہیں کبھی آپ نے کوئی اپنی حق جو آپ کا تھا آپ کو ملا نہیں بلکل لوگوں نے اپنے لیے سوچا اپنی جہبو کے لیے سوچا اور کسی ہماری دبی ہوئی آوازوں کو لے کے آگے کوئی بھی نہیں لے کے چلا اور سب سے بڑی بات ہمارے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے بیچ میں سے ہی ہمارے نوجوان ایک اٹھ کے ہمارے حق کے لیے کھڑا ہوا ہے کل کو اللہ تعالیٰ ان کو جیت نصیب بتا کرے کل کو جب یہ جیت جائیں گے تو ہمیں کسی چپراسی کی یا ہمیں کسی سفارش کی ضرورت نہیں پڑے گی ان سے ملنے کے لیے ہر ایک بندہ خود اپنا حق ان پہ جا کے اپنے حق کی بات کر سکے گا اور کسی بھی میلتا کسی بھی کانٹروورسی کے آج میں دیکھتا ہوں یہاں پہ جو بھی مسئلے تھے انشاءاللہ جن کو جتنی پاور تھی ان کو انہوں نے اس گھاؤں کے سب سے بڑا مزدہ تھا جو پانی کا آج سال میں جتنے بھی میں نے ایج ہے میں نے دیکھا ہے کہ تین چیزوں پہ ہی کانٹروورسی ہوتی رہی ہے بجلی پانی اور لائٹ اور یہاں پہ ایک پانی کی سب سے بڑی سمسیاں تھی اور یہاں پہ ہمارا جیسا بھی تھا اس مال ایریا میں جو انہوں نے کام کیا ہے جو پمپو کے لیے جو انہوں نے کیوبیل نکوا لے ہیں وہ سب سے بڑی بات تھی ہماری سب سے بڑی کامیابی تھی کیونکہ اس چیز کو بہت سالو تک لے کے اس چیز پہ ہمارے ووٹ بھی لیے گئے ہیں اور دوسرے رہے مدے تو انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ان کو جیت نصیب کرے اور اس کے بعد سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارا ہر ایک بندہ خود ان سے جا کے پرسنلی مل کے اپنا جو ہے بات اپنے حق کی بات کر سکتا ہے ہمیں کسی چپراسی کی نہیں کسی سفارش کی ضرورت نہیں بنے گی ہم ان کے کبھی بھی ان سے مل سکتے ہیں یہ ہمارے لیے سب سے بڑی بات ہے تو میں یہی دعا کروں گا میں محمد زمیر جی کو بولوں گا کہ آپ الیکشن لڑنے کی یا الیکشن میں آنے کی وجہات کیا ہیں سب سے بڑی بات کہ ہمارا علاقہ جو ہے نگر آپ ٹو چوزینار پالگا اس ایریا کو آج تک ہم نے جو بھی کینیڈیٹ آئے جو بھی ایم ایل اے بنے یہی سے لاس میں وہ جیتے رہے لیکن ہمارے مطابق جو ہمیں ہمارے ایریا کی جو مانگس تھی جو ڈیمانڈز تھی وہ کہیں کہیں وہ فلفل نہیں کروائے عارف صاحب کا سکور کارڈ اگر ہم پچھلے پانچ سالوں میں دیکھیں جہازے چیئرمن مونسپل کونسر رجوری تو انہوں نے ماشاءاللہ اتنا کام کیا ہے کہ اگر میں گناتے اگر یہاں سے شروع کروں تو کل صبح ہو جائی اس میں کوئی دورہ نالی بات ہوئی میں کہتا ہوں جناب میں کسی پر کوئی ذاتی تمز نہیں کسنا چاہتا نہ کسی کینیڈیٹ پر نہ ہی کسی فرد پر لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس نوجوان کو اعتماد اپنا ووٹ دو گے تو میں انشاءاللہ یہ آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا ووٹ ضائع نہیں جائے گا آپ کی ہر جگہ دن و رات آپ کی نمائندگی آپ کی پہروائی عارف صاحب سے بڑھ کر اور کوئی نہیں کر سکتا ہمارے علاقے میں آج بابا گلام بادشاہ یونیورسٹنگ کی وجہ سے آج جو ہماری سڑک بنی ہے اس کے علاوہ آج تک جو ڈولمنٹ کے کام تھے وہ ایک بیگ سیمٹ جو پانچ سو روپے کہاتا ہے وہ بھی ڈولمنٹ میں نہیں لگا لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں پچھلے پانچ سالوں میں ہماری وارڈ نمبر سولہ سے لے کر مونسپل کو سر رجوری میں جتنی بھی وارڈس ہیں جہاں جہاں بھی انکبر لگتا تھا جو میجر پروجیکٹ جو ایک ممبر پارلیمنٹ نہیں کر پایا وہ اس نوجوان نے کر کر دکھائے ہیں یہ ہمارا جذبات ہے یہ ہمارا الیکشن میں آنے کا منشور ہے ہم اس لیے الیکشن میں آئے ہیں کہ جو موجودہ پارٹیز ہیں انہوں نے جس حساب سے جو لیڈرشپ کو جوری کی لیڈرشپ کو اگنور کرتے ہوئے ایکڈمی کی کینڈیٹس کو جس طرح سے منڈیٹ دیا ہے ہم پر تھوپی گئی ہے وہ لیڈرشپ ایسی لیڈرشپ کو ہم قبول نہیں کرتے ہیں اس لیے ہم ہمارے یہ سب کا جیسے ہمارا اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہے چلوں آپ کو لگے گا یہ ہماری پہلی جو ہے وہ پبلک میٹنگ ہے انڈور میٹنگ ماشاءاللہ ہم نے بہت سکھی ہے بہت رسپونس آیا ہے جتنا ہم نے سوچا تھا اس سے بھی بڑھ کیا ہے لیکن انشاءاللہ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں میں آپ کو انشاءاللہ یہ پور امید یہ اس ٹیج سے میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ عارف صاحب کو اگر ہم ووٹ دے کر کامیاب کریں گے اس سے بہتر نمائندہ اس سے بہتر ہمارا رہ پر کوئی نہیں بن سکتا ہے اسی پر میں شکریہ کرتا ہوا جتنے بھی یہاں پر آئے ہوئے ہمارے نوجوان بزرگ ہیں سب کا میں سب سے یہ گزارش ہے کہ آپ جتنی بھی ہو سکے عارف بھائی کی سپورٹ کریں اور انشاءاللہ ان کے بامقابلہ اس ٹائم اپنی سبجوری کنسیجنسی میں جن کو مینڈیٹ بھی ملے ہیں کچھ ازاد کینڈیٹ بھی ہیں اور ان کا بامقابلہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اتنی پہچان رکھتا ہو سب حضرات سے یہی ہے گزارش ہے کہ آپ سب جتنے ہو سکے ان کا ساتھ دیں کہ لوگ آج بھی اس امید کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں کہ جو چیزیں ہم نے آج تک خواہشات جن کی کرتے رہے ہیں ان کا حل جو ہے وہ آج تک لوگوں کو نہیں ملا ہے اور میں یہ سمتا ہوں کہ جتنی بھی کمپین ہم سب نے مل کر اس پوری کنسی کے اندر لوگوں کے ساتھ دوٹوڈور کی ہے اسی کا یہ نظارہ ہے کہ آج ہم یہاں پہ کپاہ کے اندر یہاں پہ ہیں آپ نے دیکھا ہوا کہ کتنی تعداد میں یہ سارے لوگ ہیں لوگ رجوری کے اندر بدلاؤ چاہتے ہیں لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا ایک ایسا نمائندہ رجوری یہاں پہ آگے لائے جو رجوری کے تمام ورگوں کی بات کرے جو رجوری کے اندر درپیش تمام مسائل کی بات کرے کہ رجوری کے لوگوں کو آج تک کیا کیا چیزیں جو ہے وہ ملنی چاہیے تھی ان کا حق تھا لیکن اٹھتر سال بعد بھی وہ ساری چیزیں ہیں وہ لوگوں کو نہیں مل پائی ہیں لوگ آج ان تمام چیزوں کو لے کر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اور میں یہ سمتا ہوں میں یہ سمتا ہوں کہ آج ہمارے جتنے بھی بزرگ ہیں مائے ہیں بہنائے ہیں یا نوجوان ہیں جو امیریں انہوں نے آج یہاں رجوری کے اندر اس الیکشن کو لے کے پاڑ رکھی تھی وہ اس میں سے کوئی بھی امیر جو ہے وہ یہاں پہ آج تک کی جو کوئی بھی نمائندگی وہ ان کو دے نہیں پائی ہے اور میں یہ سمتا ہوں کہ جو چیزیں ہماری پچھلی تین پیڑیوں نے بکتی ہیں آنے والی نسل وہ ہماری یہ ہے جو ان چیزوں کو نہ بکتے جو لولا لنگرا نظام ازادی کے وقت ہمیں ملا تھا آج بھی ہم اسی نظام کے ساتھ جی رہے ہیں اور لوگ کسی بھی جماعت کے ساتھ اس بار جماعت کا مورا نہیں بننا چاہتے لوگ جماعت کا مورا نہیں بننا چاہتے بلکہ یہاں سے پبلک جو ہے وہ ایک فیصلہ لے کے جماعتوں کو یہ بتانا چاہتی ہے کہ منڈیٹ آپ کے پاس نہیں ہے منڈیٹ عوام کے پاس ہے اور جس کو عوام آگے کرے گی وہی یہاں کا ریپزنٹیٹیز ہوگا اور میں سمتا ہوں کہ یہ پولٹیکل پارٹیز کے لیے ایک بڑی پولٹیکل پارٹیز کی ایک بڑی مس ہیپننگ تھی کہ وہ آج تک لوگوں کے مجاز کو سمجھ نہیں پائے ہم بہت دیر کر گئے یہ فیصلہ لیتے لیتے وہ اس لیے کیونکہ ہمیں یہ لگا کیونکہ ہمیں یہ لگا ہمیں یہ لگا کہ یہاں کی جو پولٹیکل پارٹیز ہیں وہ یہاں کے لوگوں کے ساتھ انصاف کریں گی اور رجوری کی مجموع ترقی کے حوالے سے بات کریں گی لیکن آج آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ لوگ کتنے کتنے خوفل ہیں کہ کوئی نیا ایسا فیصلہ آئے تاکہ رجوری کے جو چھوٹے سے ٹینور کے اندر ہم نے جو کام کیے تھے وہ میرا ایک ریپورٹ کارڈ ہے جو یہاں کے تمام لوگوں کو پسند ہے اور وہ ریپورٹ کارڈ جو ہمارے مسائلز کی حوالہ صاحب سے فیصلے کرے ہمیں وہ آدمی نہیں چاہیے جو یہاں سے دیتے ضرور اور جاکہ جماعتوں اور پولٹیکل پروپگنڈے کے اندر پولٹیکل پارٹیز کے منشور کو یہاں پہ ہی لارج کرے یہ ساری باتوں کو لے کے ہم لوگوں کے بیچ میں گئے ہیں اور آگے آنے والے ویدنوں میں اس چیز کو ہم اور زیادہ جو ہے وہ بڑھانے کی کوشش کریں گے میری ایک کوشش ہے جو آپ کی مادم سے لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ تمام لوگ ایک پیج پر آئیں اور جگہ جگہ جہاں جہاں بھی جو پولٹیکل لوگ آپ کے پاس پہنچ رہے ہیں ان کو سنیں اور سننے کے بعد اپنے فیوچر کے لیے ایک بہترین فیصلہ کریں کیونکہ جب تک آپ لوگ اور جب تک آپ لوگ سیاسی پارٹیوں کو سلوگل پری جلتے رہو گے آپ رجوری کے حق کے لیے رجوری کے ساتھ ہوئی نائنصافیوں کو دور نہیں کر پاؤ گے آج بھی رجوری اس امید میں کھڑا ہے کہ جو چیزیں سرکار کی طرف سے آج تک یقینی بلائیں گی ہیں وہ ہمارے یہاں کے لازٹ کھڑے آدمی تک آپ پہنچے گی ہم تو تمام طرح کی سکیموں سے جو ہے وہ آج بھی ہم سمتے ہیں کہ پیچھے رہ گئے ہیں اور یہ پیچھے اگر ہمیں کسی نے آج تک رکھا ہے تو وہ یہاں سے جو بھی نمائنگی چنی گئی تھی یہ اس کا فرض بنتا تھا کہ یہاں پہ بھی وہ ساری فیسلٹیز آپ لاؤ جو یہاں کی سرکار تو سرکار نے تو دینا چاہتی تھی لیکن آج تک کی سرکار اسے آپ لے نہیں پائے